السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈائیٹ ویڈ سنہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ ہیلدی ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ اس کو اپنے بریک فاسٹ میں لیتے ہیں تو آپ شکین کریں کہ آپ کو دینر تک بوک نہیں لگے گی کیونکہ یہ آپ کو اتنا فول کر دیں گے اور اتنی انرجی ملے گی کہ آپ کو لگے گئی نہیں کہ آپ ڈائیٹ پہ ہو اور آپ ایزی لی اپنے روز مرا کے کام کر لوگے اور بنائیں گے کیا ہم ہیلدی بنانا پینکیک ٹھیک ہے اتنے آسان اور اتنی زیادہ انرجی سے بھرپور آپ کو آج کی ریسپی لگے گی بہت فائدہ ہونے والا ہے آپ کو تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف بنانا پینکیک بنانے کے لیے سب سے پہلے بنانا لیے ہیں میں نے ساتھ ہیں جی ایگز اور یہ میں نے پاورڈر فارم میں بنا لیا ہے اوٹس کو ہلکا سا ڈرائی روست کیا تو پھر اس کو پاورڈر فارم میں بنا لیا ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے گھر پہ آپ بنا سکتے ہیں اور یہ ملک لیا ہے یہ بھی آپ حسبے ضرورت تھوڑا سا آپ ایک کپسہ لے لیں پھر جیسے اس کی ضرورت پڑے گی مکسچر بنانے کے لیے تو پھر ہم یہ ایڈ کریں گے اس میں تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی کم انگریڈینٹس میں نے استعمال کیے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی ایزیلی گھر پہ بنا کے اور ہیلتی بریک فاسٹ انجوائی کر سکیں ہاں جی تو سب سے پہلے بلینڈر میں تین بنانا ایڈ کی ہے اور اس میں ڈال دوں گی تقریبا تین سے چار چمچ اوٹس پاورڈر کی اور یہ نا تقریبا دو لوگوں کا مکسچر بنائیں گا ٹھیک ہے آپ پھر اپنے حساب سے کوانٹی ایڈ کر سکتے ہیں اور دو ساتھ فل ایک جائیں گے اس میں اور میں ڈالوں گی جی ہاف چمچ کے قریب آلیو آئل ٹھیک ہے بعد میں آئل یوز نہیں کرنا یہی میں ڈال دوں گی اگر آپ چاہیں تو آئل سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور تقریبا ہاف کپ اس میں دودھ میں نے ڈالا ہے اور ساتھ ہی سینیمن پاورڈر اس میں سپرنکل کر دوں گی اور یہ بیٹر تیار ہے ہمارا اس کو جتنا آپ سمودھ سا مکسچر اس کا تیار کریں گے یہ اتنے ہی آپ کے پین کے ایک اچھے بھی بنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پین کے ساتھ چپکیں گے بھی نہیں سب سے پہلے آپ نے پین کو اچھے سے گرم کر لینا ہے گرم کر کے اس میں جو مکسچر ہم نے بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے بڑے سے چمچ کے ساتھ اور اس کو بس تھوڑے دیر بعد پلٹ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور آپ نے یہ آپ کے تب نہیں چپکیں گے تب بھی یہ اچھے بنیں گے جب آپ پین جو ہے وہ اچھا یوز کریں گے پین جو ہے وہ نانسٹک ہونا چاہیے جو کے ساتھ چپکیں آپ کا تب ہی آپ کا کھانے کا دل بھی کرے گا اور اچھے بھی بنیں گے اور ساتھ اس کو سائٹ پہ کر کے دوسرا بھی ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑا سا جلدی بن جائے ٹھیک ہے یہ دو لوگوں کے لیے ہوگا تو آپ کوانٹی جو ہے وہ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا اس طرح سے ہم چمچ کی مدد سے اس کو پھیلا دیں گے تھوڑا سا سائز بھی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اس کو بس دوسری سائٹ سے ہلکا سا سینک کے تو بس نکال دینا ہے یہ کوئی اتنا زیادہ پکایا نہیں جاتا بس ایک سائٹ سے تھوڑا سا پک جائے پھر دوسری سائٹ سے پک جائے تو پھر بس اس کو نکال دینا ہے پلیٹ میں آپ نے سارے پین کے اکتیار کر لینے ہے ٹھیک ہے آپ نے بس ایک بڑے سا چمچ کی مدد سے مکسٹر جو ہے وہ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا پھلانا ہے اور جو ایک سائٹ سے جب پک جائے تو آپ نے سائٹ چینج کر لینی ہے سائٹ چینج کر کے تو آپ اس کو تھوڑا سا سینک کے نکال سکتے ہیں بہت ایزی ہے آپ بلکل بہت جلدی بنا لیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ نے آنکھ جو ہے وہ ہلکی رکھنی ہے تاکہ جلے نہ اور وہ ان کا دکھنے میں بھی برے لگیں گے اور کھانے میں بھی آپ کو ٹیسٹ اچھانی لگے گا ہاں آنکھ جو ہے وہ آپ نے بلکل دم والی رکھنی ہے سلو رکھنی ہے پینکیک ہمارے سارے بن گئے ہیں اور اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ساتھ چاہے لینے آپ ساتھ کرتے ہیں یا پھر گرین ٹی اگر آپ گرین ٹی لیں گے تو آپ کا ویٹ بہت جلدی کم بھی ہوگا اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو میں تو آپ کو یہ کہوں گے کہ آپ ساتھ گرین ٹی لیں ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی آج ساتھ گرین ٹی لے رہی ہوں ہاں جی تو گرین ٹی کے لئے پانی بھی بول ہو گیا ہے اور اب اس کو کپ میں نکال لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حبصورت ہمارے پینکیک جو ہیں وہ بن گئے ہیں گرین ٹی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کون سی پیتے ہیں میں گرین ٹی تو بہت ساری میں نے پیئے ہیں لیکن جو نارمل گرین ٹی میری ہے روز ڈیلی جو میں یوز کرتی ہوں وہ یہی ہے کہ بس پانی کو بول کرتی ہوں اور اس میں ایک جو ٹی بیگ ہے گرین ٹی کا وہ اس میں رکھ دیتی ہوں بس سمپل اور کسی بھی برینڈ کی یوز کر لیں لپٹن مل جاتی ہے تپال مل جاتی ہے کوئی بھی برینڈ کی جو ہے نا وہ میں استعمال کر لیتی ہوں اور بس جی ہے کہ جو فلیور ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں مجھے ویسے لیمن پسند ہے تو یہ اس کے ساتھ ہم گرین ٹی لیں گے پینکیک کے ساتھ بہت زیادہ یمی ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے گا کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے اور بہت ہی آسان سی ریسپی اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہنی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم نے بنانا ایڈ کی ہیں اور بنانا نے جو میٹھے کا کام ہے وہ بھی کر دیا ہے تو ہنی کی کوئی اتنی ہاتھ ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور ایڈ کریں گے اور ہلتی سا جو بریک فاسٹ ہے وہ انجوائے کریں گے تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ